اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن چھوٹی بات بڑی نیکی کے اندر آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان رشید احمد ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے اندر کچھ ایسی نیکیوں کا تذکرہ کریں جن کو ہم بساوقات نیکی نہیں سمجھتے لیکن درحقیقت اللہ کی نظر میں اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑی نیکی ہے آج کی پروگرام میں ہم جس چھوٹی نیکی کا یعنی جس چیز کو ہم بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں یا بساوقات ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی وہ بات ہے کہ نیکی میں جلدی کرنا آپ کو شاید سن کر حیرت ہوگی کہ نیکی کرنے میں جلدی کرنا یہ خود ایک نیکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے بساوقات خیر کے نیکی کے اچھائی کے کچھ جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں بساوقات انسان کے اوپر کوئی ایسی حالت آتی ہے وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے وہ کسی ایسی حالت سے گزرتا ہے کہ اس کے دل میں ایک نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک نیکی کی خواہش پیدا ہوئی آپ فوراں وہ نیکی کر لیجئے آپ یہ مت کہیے کہ یہ کام میں کل کروں گا مثلا آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں شیعتین کو قید کر لیا گیا ہے وقتاں فوقتاں اس مہینے میں اس ماہ مقدس میں انسان کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کبھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں کبھی انسان یہ چاہتا ہے میں کسی کو افتاری کرواؤں کبھی انسان یہ چاہتا ہے میں تحجد کی نماز پڑھوں مختلف قسم کی نیکیوں کے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو جب آپ کے دل میں جب آپ کے دل میں نیکی کا کوئی جذبہ پیدا ہو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ فوراں اسے کر گزریے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جلدی کرو اس مغفرت کی طرف اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے اس جنت کو تیار کیا ہے دیکھیں رمضان کی آمد کا مقصد روزوں کا مقصد قرآن کریم نے بتایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں نے انہی متقین لوگوں کے لیے تیار کی ہے اور ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو اس وقت اگر اللہ تعالی نے آپ کو جوانی عطا فرمائی ہے فوسط کے کچھ لمحات عطا فرمائے ہیں آپ اس کو غنیمت جانیے اور فوراں نیکیوں کے اندر اس کو لگا دیجئے قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے اولائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو میرے ہاتھ اٹھیں تو اوپر سے اللہ تعالی کی طرف سے ندا آجائے جواب آجائے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی فست جبنا ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دعایں کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے قرآن کریم سورة الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فستجبنا لہو ووہبنا لہو يحیع واصلحنا لہو زوجہ کہ ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بڑھاپے کے اندر جبکہ ان کی اہلیہ بانج ہو چکی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سبب ذکر فرمایا کہ وہ کیا سبب تھا وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی دعایں قبول ہوتی تھی اللہ نے فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ وہ لوگ تھے جو خیرات کے اندر نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کیا کرتے تھے جب ان کے دل میں نیکی کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا تھا تو فوراں کر لیا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بنیں آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں آپ اپنی یہ عادت بنا لیجئے اپنا یہ مزاج بنا لیجئے کہ جب آپ کوئی نیکی کرنا چاہیں اس کو فوراں کر دیجئے دنیا کی باقی چیزوں کے اندر ریس لگانا مقابلہ کرنا کمپیٹیشن کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اسلام کی نظر میں کہ آپ کی یہ کوشش ہو کہ فلان کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس اس سے اچھی گاڑی آنی چاہیے فلان کا بنگلہ یوں ہے تو میرا بنگلہ اس سے اتنا اچھا ہونا چاہیے یہ کوئی قابل تعریف بات شریعت کے اندر نہیں ہے لیکن نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنا اس میں کمپیٹیشن کرنا اس میں ریس لگانا یہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھی بات ہے بلکہ قرآن کریم نے خود اس کا حکم دیا ہے قرآن کریم سورة البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ فلان شخص ایک نیکی کر رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کے دل میں یہ تمنا یہ عارض پیدا ہو کہ میں اس سے بڑھ کر اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالوں گا ایک اسلامی معاشرے کی یہ صفت ہے اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی ایک شخص نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے اس کو دیکھ کر اس نیکی میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور در حقیقت یہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل ہے اور بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا عجر رکھتی ہے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آپ نے اس مہمان کی قدر کر لی اس کی قدر یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ مہمان آیا آپ اس پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ جذبات پیدا ہوتے رہیں گے لیکن اگر آپ نے اس کی ناقدری کی نہ جانے کل آپ کے پاس اللہ کا یہ مہمان آئے یا نہ آئے آج آپ کے پاس طاقت ہے آج آپ کے پاس قوت ہے آج آپ کے پاس فرصت ہے فراغت کے لمحات ہے آپ یہ نیکی کر سکتے ہیں نہ جانے کل زندگی وفا کرے نہ کرے کل آپ کی صحت برقرار رہے نہ رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بادرو بالاعمال الصالحہ فتقون فتنن کا قطع اللیل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا کہ نیکی کے کاموں میں اچھے اعمال کے اندر جلدی کرو اس میں ایک دوسرے سے آگے بھڑو اس لیے کہ آنے والے دور میں ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کے تاریک حصے ہوا کرتے ہیں اگر آپ مغرب ہوئی اور مغرب میں آپ نے یہ سوچا کہ اب اندھیرہ ہے تھوڑا وقت جب گزرے گا تب میں یہ کام کر لوں گا تو مغرب کے بعد جب اندھیرہ آئے گا وہ اور زیادہ گہرا ہوگا اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بعد یہ کام کر لوں گا اس کے بعد سیاہی اور تاریکی اور زیادہ بڑھ جائے گی حضور نے فرمایا یہ فتنے اس طریقے سے آتے جائیں گی گویا رات کے تاریک حصے ایک کے بعد دوسرا حصہ جاتا ہے اس لئے اگر اللہ نے موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانیے اور اب یہ نیک کام کر لیجئے اس لئے کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ صبح انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا اس طرح کے فتنے ظاہر ہو جائیں گے اس لئے جب نیکی کا جذبہ پیدا ہو اس پر فوراً عمل کر لینا چاہیے موسیقی موسیقی